کورونا وائرس کی خبروں کے بیچ آپ نے جس کی چرچہ سب سے زیادہ سنی ہوگی وہ ہے تھرمل سکینر منمیہ خیال بھی آیا ہوگا کہ آخر تھرمل سکینر ہے کیا اور یہ کیسے کام کرتا ہے اس ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل لوگ متنیوچ کو سبسکرائب کر لیجے آخر تھرمل سکینر کیسے بتا دیتا ہے کہ کون ویقتیز جان لیوہ کورونا وائرس سے گرسیت ہے اور کون نہیں دراصل تھرمل سکینر ایک ایسا اوپکرن ہے جس کے مادیہم سے کورونا وائرس یا پھر ایسے ہی کسی یا نیروگ سے گرسیت ویکتی کی پہچان کی جا سکتی ہے پرسید ویگیانک این کولین بتاتے ہیں کہ یہ سکینر ایک سوستی ویکتی میں صاف صاف انتر بتاتا ہے سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کی ترنگوں کا مانو شریر پر کوئی دشپربھاؤ نہیں پڑتا حالکہ اس کا اوپیوگ وشیشگ کی دیکھ ریکھ میں ہی سمبھاؤ ہے سامانے روپ سے تھرمل سکیننگ کو لے کر لوگوں کے مند میں ایک انجانہ سا ڈر بنا رہتا ہے سامانے لوگ تھرمل سکیننگ کو سی ٹی سکین جیسی کسی مشین سے جوڑ کر دیکھتے ہیں حالکہ تھرمل سکیننگ مانو شریر کی جانچ کے سب سے آسان اوپائیوں میں سے ایک ہے اس کے لیے کسی بھی ویکتی کو کسی بھاری بھرکم مشین سے ہو کر نہیں گزرنا پڑتا تھرمل سکیننگ میں ویدیشوں سے آ رہے لوگوں کو ہوای اڈے پر ایک سکینر سے ہو کر گزرنا ہوتا ہے اس دوران یدی تھرمل سکینر سے گزرنے والے کسی بھیکتی کے شریر کا تاپمان یعنی کی باڈی ہیٹ سامانے بھیکتی کے تاپمان سے ادھیک پایا جاتا ہے تو ایسے سندگ دکی میڈیکل جانچ کی جاتی ہے تھرمل سکینر ایک انفرادیٹ کیمرے کی طرح کام کرتا ہے اس سکینر کے ذریعے گزرنے والے ویدیش کے شریر میں موجود بشاڑو انفرادیٹ تصویروں میں دکھائی پڑتے ہیں بشاڑووں کی سنکھیا آدھیکیا خطرناک اس طرح پر ہونے پر ویدیش کے شریر کا تاپمان بھی بڑھ جاتا ہے یہاں ایک بات اللیکنی ہے کہ تھرمل سکینر اسی سنکرمیت کی پشٹی کر پا رہا ہے جسے بخار ہے ابھی دلی، ممبئی، کولکاتا، کوچی، جائپور، احمد آباد سمیت دیش کے بیس ہوای اڈوں پر تھرمل سکینر لگائے گئے ہیں یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ہینڈ رائر، الٹرا ویلٹ لیم، الکوہل، کلورین، نیمونیا کے ویکسین، لہسن، گاؤگل کرنے سے شیشم کے تیل سے، انٹی بائیوٹک سے جان لیوہ کورونا وائرس نہیں مرتا ہے غور طلب ہے کہ بھارت میں کورونا وائرس کے سنکرمڈ کے 34 ماملوں کی پشٹی اب تک ہو چکی ہے 23 ایسے ماملیں ہیں جو شروعاتی جانچ میں پوزٹیو پائے گئے ان 23 مریضوں کے سیمپل کو فائنل ٹیسٹ کے لیے NYB پھڑے بھیجا گیا ہے 3452 لوگوں کے سیمپل کو بھارت میں اب تک کورونا وائرس کے سندہ میں جانچ کے لیے بھیجا گیا ہے کورونا وائرس کے سنکرمڈ کا سب سے نیا ماملہ پنجاب کے امرتصر میں سامنے آیا ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے ایسی خبروں کے تازہ ترین ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل لوگ مت میوز کو سبسکرائب کر لیجئے